حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت طاقت اور بادشاہت دی تھی انسان، حیوان، شرن، پرند اور بڑے بڑے جن بھی آپ علیہ السلام کا حکم مانتے تھے ہوا پر بھی آپ علیہ السلام کی حکومت تھی ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہنا مانتے تھے لیکن ہدھ ہدھ پرندہ خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے اسی حدود نے آپ علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ ملک سبا کی ملکہ بلکیس کی بہت عالی شان حکومت ہے وہ سونے، چاندی اور ہیروں سے بنے ہوئے اسی گز لمبے اور چالیس گز چوڑے تخت پر بیٹھتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا، ہم اب دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا تم ویسی ہی جھوٹی باتیں بنا رہے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ کو ایک خط دیکھ کر فرمایا ملکہ کے پاس یہ خط ڈال کر چپکے سے دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے ہدھ ہدھ خط لے کر گیا اور ملکہ بلکیس کی گود میں رکھ دیا ملکہ بلکیس نے خط پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ تعلو علی وحدونی مسلمین اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ پھر اپنے وزیروں اور کمانڈروں کو بلا کر بولی یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میری فرما برداری کرو سورج کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور فوراں میرے پاس حاضر ہو جاؤ پھر ملکہ بولی اے میرے درباریوں اب تم مشورہ دو کیا کرنا چاہیے وہ لوگ بھی بڑے طاقتور تھے بولے ہم کسی سے نہیں ڈٹھتے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں باقی ملکہ آپ کی جو مرضی ہو وہ فیصلہ کریں اکل مند ملکہ بلکیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام زبردز بادشاہ ہوں ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں اگر انہوں نے جنگ کی تو ہماری بہت زلت اور اسوائی ہوگی اس لیے مناسب یہ ہے کہ ان کو بہت سارا مال تحفے میں بھیج کر آزماتے ہیں اگر وہ صرف بادشاہ ہیں تو ہمارے تحفے قبول کر لیں گے اور جنگ نہیں کریں گے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو وہ ہرگز مال و دولت قبول نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں گے چنانچہ ملکہ بلکیس نے ایک ہزار نوکر غلام پانچ سو سونی کی ہیٹیں بہت سارے جوہرات اور ایک خوبصورت سونے کا تاج اپنے قاسد کے ساتھ بھیجا چند دنوں بعد ملکہ بلکیس کا قاسد مال و دولت لے کر دربار میں حاضر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے غزبناک ہو کر قاسد سے فرمایا کیا تم مجھے مال و دولت کی لالج دیتے ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے مال سے زیادہ بہتر مال دیا ہے تم اپنا مال و دولت واپس لے جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اسلام قبول کر لے اور میرے پاس حاضر ہو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے قاسد واپس ملکہ بلکیس کے پاس آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام دیا ملکہ بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام سن کر سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ملکہ نے اپنے بڑے بڑے وزیروں کو ساتھ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئی اور پیغام بھیج دیا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہی ہوں تاکہ دیکھوں آپ ہمیں کس دین کی دعوت دے رہے ہیں ملکہ بلکیس کو اپنے تخت سے بہت محبت تھی وہ اسے سات کمروں میں بند کر کے اس پر پہلے دار مقرر کر کے روانہ ہوئی اس نے اپنے درباریوں کو سخت تعقید کی کہ تخت کی صفائی اور حفاظت کا انتظام رکھے جب ملکہ بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے شہر بیت المقدس کے بہت قریب پہنچ گئی اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلکیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا عظیم الشان تخت جس سے ملکہ کو بہت محبت ہے میرے دربار میں آ جائے تاکہ اپنا عظیم تخت یہاں دیکھ کر ملکہ بلکیس کو اللہ تعالی کی قدرت اور سلمان علیہ السلام کی نبوت کا پتہ چلے پندرہ سو میل دور ملک سبا میں موجود تخت بہت بڑا تھا اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا اور بہت ہی وزنی بھی حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلکیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے آپ علیہ السلام کے دربار میں بڑے بڑے طاقتور جن بھی حاضر ہوتے تھے انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالی نے آگ سے جنوں کو پیدا فرمایا جن بہت مشکل مشکل کام آسانی سے کر لیتے ہیں کئی کئی میل کا سفر منٹوں میں تیہ کر لیتے ہیں ایک بہت بڑے جن نے عرض کیا میں وہ بڑا اور عالی شان تخت آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لاسکتا ہوں لیکن اس جن کی بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تخت میرے دربار میں اس سے بھی جلدی آ جائے اب تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون ہے جو یہ کام کرے گا آپ علیہ السلام کے دربار میں ایک بہت نیک انسان اللہ کے ولی عاصف برخیہ رضی اللہ عنہ موجود تھے حضرت اگر آپ مجھے ارشاد فرمائے تو میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت وہاں سے اٹھا کر آپ کے قدموں میں لاکر رکھ دوں یہ بات سن کر تو جن بھی سٹ پٹا کر حیران ہو گئے اتنی جلدی اتنا بڑا تخت وہ بھی سخت حفاظت میں یہاں کیسے پہنچے گا حضرت سلمان علیہ السلام نے اجازت دی اور جب آپ علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو تخت سامنے موجود تھا سب لوگ حیران ہو گئے ہر طرف سے سبان اللہ کی صدائے بلند ہو رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تُو نے اپنے ولی کو اتنی طاقت اور اتنا عظیم علم عطا فرمایا پیارے بچوں یہ تو اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی کرامت ہے جب اللہ کے ولی کی یہ شان ہے تو جو اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ تعالی نے کتنا عظیم علم اور کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی اللہ کے نبی کا مرتبہ ولی سے بہت بڑا ہوتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام ملکہ بلکیس کی اکل مندی کا امتحان لینا چاہتے تھے اس لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دو تاکہ ملکہ کو آزمایا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں اور اسی سے پتا چل جائے گا کہ وہ اللہ تعالی کے دین کو بھی سمجھ سکتی ہے یا نہیں جب ملکہ بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے تخت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلکیس نے جب تخت دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی حیران ہو کر بولی گویا کہ یہ تو وہی تخت ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کی حیرت میں اضافہ کرنے کے لیے اور اسے اسلام سے مزید قریب لانے کے لیے ایک اور ترقیب اختیار کی حضرت سلمان علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالی اہل ایمان بندوں پر کس طرح فضل اور انعیات فرماتا ہے آپ علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے سفید شیشے کا ایک محل تعمیر کریں جنہوں نے نہایت ہی خوبصورت شیشے کا محل بنایا محل کا فرش بھی شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی جس میں مچلیاں تیر رہی تھی جب ملکہ بلکیس محل میں داخل ہونے کے لیے بڑھی تو شیشے کے فرش کو وہ پانی کا طالب سمجھی اس نے اپنا لباس قدموں سے اوچھا کیا تاکہ کپڑے گیلے نہ ہو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا فرش ہے آپ اندر آ جائیں ملکہ بہت حیران ہوئی اب ملکہ کو یقین آ گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اس نے توبہ کی اور بولی میں ایمان لاتی ہوں اللہ تعالیٰ پر جو سارے جہانوں کا رب ہے